یہ قررہِ عرض جو صدیوں سے ہم انسانوں کا گھر ہے ہم انسان آہستہ آہستہ اسے تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں عرضِ مقدس یعنی خطہِ فلسطین اس وقت ایک ایسی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے جس کے شولے کسی بھی وقت اس پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں یہ دنیا بلا شبہ تیسری جنگِ عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے متجسس دوستو انیسویں صدی کے آغاز تک خطہِ فلسطین عثمانی سلطنت میں شامل تھا اس وقت وہاں عیسائی، یہودی اور مسلمان اپنے مذاہب کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے تھے مگر اسی دوران یورپی ممالک نے زونسٹ مومنٹ کی بنیاد رکھی اس مومنٹ کا واحد مقصد دنیا بھر کے تمام یہودیوں کو ایک جگہ لاکر عباد کرنا تھا یعنی ان کے لئے ایک الگ ملک کا قیام تھا اس مومنٹ کی لیڈرشپ نے اپنے مقصد کے حصول کے لئے ارض مقدس یعنی فلسطین کا انتخاب کیا اس سرزمین میں ملک بنانے کا مقصد یہودیوں کو دہالی لینڈ میں عباد کرنا تھا یہودی ارض مقدس کو دہ پرامسٹ لینڈ سمجھتے ہیں یعنی وہ سرزمین جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی یہاں قرآن پاک کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 21 کا حوالہ دینا بہت ضروری ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ اس زمین کی طرف بلاتے ہیں اے میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے واسطے لکھ دی ہے اور اپنی پشت کے بل پیچھے نہ لوٹو ورنہ پلٹ کر نامراد ہو جاؤ گے اور جواب میں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو جواب دیا وہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 22 میں موجود ہے انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ وہاں تو زور آور سرکش لوگ موجود ہیں اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم بخوشی چلے جائیں گے سورہ المائدہ آیت نمبر 23 کا ترجمہ دو اشخاص نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آزاؤگے اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ دو اشخاص جن کا حوالہ دیا گیا ہے جو بنی اسرائیل کو اس علاقے میں جا کر جہاد کرنے کی دعوت دے رہے تھے انہوں نے جب اس دعوت کو سنا تو جو جواب دیا وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 24 میں کچھ یوں میان کیا ہے قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے اس لئے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھرڈو ہم یہی بیٹھے ہوئے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ کہنے لگے الہی مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں پس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی کر دے تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر چالیس سال تک حرام کر دی گئی ہے یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگردان پھرتے رہیں گے اس لئے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا تو ناظرین لہٰذا بنی اسرائیل اس کے بعد چالیس سال تک سہراب میں بھٹکتی رہی اور یہ واقعہ انسانی تاریخ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تیرہ سو سال پہلے کا ہے چالیس سال مکمل ہونے کے بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت اس قوم کو ایک مرتبہ پھر معاف کر دیا گیا اور بارہ سو قبل مسیح میں بنی اسرائیل اس سرزمین پر آباد ہو گئی تاریخ کے مطابق ایک ہزار بیس قبل مسیح میں بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ اسٹیبلش ہوا جس کا نام سال تھا ایک ہزار سال قبل مسیح میں اس علاقے میں حضرت دعود علیہ السلام کی بادشاہت قائم ہوئی اور حضرت دعود علیہ السلام ہی تھے جن کی بادشاہت میں جیرس علم کو دار الخلافہ کا درجہ دیا گیا اس کے بعد نو سو ساٹھ قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے نو سو ساٹھ سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت قائم ہوئی اور یہاں پہلا ٹیمپل یعنی فرسٹ ٹیمپل تعمیر کیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد نو سو تیس قبل مسیح میں یہ سلطنت یہودی سلطنت اور اسرائیلی سلطنت میں تقسیم کر دی گئی سات سو بائیس قبل مسیح میں اسیریانز کے حملوں کی وجہ سے اسرائیلی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور ان کے دس قبائل کو وہاں سے نکال دیا گیا جنہیں ٹین لاؤس ٹرائبز بھی کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دس قبائل وہاں سے نکالے جانے کے بعد باقی انسانی عبادیوں میں زم ہو گئے اور اپنی شناخت کھو بیٹھے تاہم یہودیوں کے عقیدے کے مطابق ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ گمشدہ دس قبائل شناخت کر لیے جائیں گے بہرحال اسیریانز کی یلغار کے بعد اسرائیلی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا جبکہ 586 قبل مسیح میں یہودی سلطنت کو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے فتح کر لیا اس لڑائی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی یادگار یعنی پہلا ٹیمپل جسے فوس ٹیمپل کہا جاتا ہے اسے تباہ کر دیا گیا یہودیوں کو ایک بہت بڑی تعداد میں قتل کر دیا گیا یا وہاں سے نکال دیا گیا ناظرین یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ قرآن پاک کے مطابق جو زمین بنی اسرائیل کو دی گئی تھی اور چالیس سال سزا کاٹنے کے بعد ان کو ملی تھی آخر ایسا کیا ہوا کہ یہ زمین ان سے چھین لی گئی تو ناظرین اس کی وجہ اس قوم کی نافرمانیاں تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے اس سلطنت کو تقسیم کیا اور شمالی سلطنت دس قبائل کے حوالے کی گئی اور جنوبی سلطنت یہودی قبیلے کے حوالے کی گئی ان دونوں سلطنتوں میں انہوں نے اللہ کے قوانین کی نافرمانیاں کی بدپرستی کو عام کر دیا گیا ہر گزرنے والی نسل کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اور بھی نافرمان ہوتے چلے گئے لہٰذا سزا کے طور پر ان پر سمیریانز اور بیبلونینز نے حملے کیے اور ان علاقوں پر قبضہ کر کے انہیں وہاں سے نکال دیا اس کے بعد دس قبائل یعنی اسرائیلی سلطنت میں رہنے والے بنی اسرائیل کے قبیلے تو تاریخ میں زم ہو گئے اور آج تک گمشدہ قبیلے کہلاتے ہیں مگر جنوبی سلطنت یعنی یہودی سلطنت کے قبیلے کے لوگ آج بھی نسلن یہودی ہیں قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر پانچ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہائیت زور آور تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا تو ناظرین یہ وہ پہلی سزا تھی جو بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو ملی اور نہ صرف ان کو ییرسلم سے نکال دیا گیا بلکہ فوسٹ ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا گیا اس کے بعد پانچ سو انتالیس قبل مسیح میں ایرانی بادشاہ سائرس نے جسے خسرو بھی کہا جاتا ہے اس نے بابل کو فتح کر لیا اور اس فتح کے دوسرے ہی سال فرمان جاری کیا کہ بنی اسرائیل کو اپنے وطن واپس جانے کی اور وہاں دوبارہ آباد ہونے کی عام اجازت ہے چنانچہ اس کے بعد یہودیوں کے کافلے پر کافلے اس سلطنت یعنی یہودیہ کی طرف جانا شروع ہو گئے اور کافلوں کے آنے کا یہ سلسلہ مدتوں تک جاری رہا بادشاہ سائرس نے یہودیوں کو دوبارہ حیکل سلمانی بنانے کی اجازت دی پانچ سو بائیس قبل مسیح میں داریوس جسے دارہ اول بھی کہا جاتا ہے اس نے یہودیہ کے آخری بادشاہ کے پوتے کو یہودیہ کا گورنر مقرر کر دیا اس نے حجی نبی، زکریہ نبی اور سردار کاہن یشو کی نگرانی میں حیکل سلمانی کی دوسری تعمیر یعنی سیکنڈ ٹیمپل کی تعمیر شروع کروا دی کچھ عرصے کے بعد سیکنڈ ٹیمپل کو تعمیر کر لیا گیا اس حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چھے میں فرمان باری تالہ ہے کہ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی ناظرین ہوا کچھ یوں کہ چار سو ستاون قبل مسیح میں حضرت عزیر یہودیہ پہنچے اور انہوں نے دین مصفی کی تجدید کا کام شروع کیا انہوں نے یہودی قوم کے تمام دینی لوگوں کو ہر طرف سے جمع کیا اور ایک مضبوط نظام قائم کیا الہامی کتابوں کو مرتب کر کے شائع کیا یہودیوں کی دینی تعلیم کا انتظام کیا قوانین شریعت کو نافذ کر کے اس قوم کی اخلاقی برائیوں کو دور کرنا شروع کیا اور تمام مشرق عورتوں کو طلاقیں دلوائیں جن سے یہودیوں نے بیاء کر رکھے تھے حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے اثر انو خدا کی بندگی اور اس کے آئین کی پیروی کا مساک لیا ناظرین حضرت عزیر علیہ السلام کی قیادت میں یہ قوم اللہ کے راستے پر واپس آ چکی تھی یہی وجہ ہوئی کہ ایرانی سلطنت کے زوال کے بعد جب یونانیوں کا عروج تھا تو وہ یہودیوں نے 175 قبل مسیح میں تمام تر یونانی جبر کے باوجود انٹیوکس چہارم کے خلاف پوری طاقت سے لڑائی کی اور آخرکار یونانیوں کو اس خطے سے نکال دیا 67 قبل مسیح میں یہاں ایک آزاد ریاست قائم کی گئی تاہم یہ تحریک جس قدر اخلاقی اور دینی ولولے کے ساتھ اٹھی تھی وقت کے ساتھ ساتھ خالصتاً دنیا پرستی میں مگن ہو گئی اور آخرکار یہودی بادشاہ ہیرود کے زمانے میں یہودیوں کی دینی اور اخلاقی حالت گرتے گرتے زوال کی آخری حد کو پہنچ گئی تھی یہودیوں کی بیرہروی کا اور نافرمانی کا یہ نظام سن 41 عیسویں تک قائم رہا جب حضرت عیسیٰ علیہ اسلام بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے آئے تو یہودیوں کے تمام مذہبی پیشواؤں نے مل کر ان کی مخالفت کی اور رومی گورنر بونتس پلاتس سے ان کو سزائے موت دلوانے کی کوشش کی ناظرین یہاں یہ بات بتانا نہائیت اہم ہے کہ یہودیوں کی بیرہروی کا یہ علم تھا کہ ہیرود کا دوسرا بیٹا ہیرود انٹی باس جو کہ فلسطین کے شمالی علاقے کا مالک تھا اس نے ایک رکاسہ کی فرمائش پر حضرت یحیٰ علیہ اسلام کے سر کو کلم کر کے اس رکاسہ کو توفے کے طور پر دیا تھا اور ہیرود کا تیسرا بیٹا فلپ جو کہ کوہے ہرمون سے لے کر دریائے یرموک تک کے علاقے کا مالک تھا اپنے باپ اور بھائیوں سے بھی بڑھ کر رومی تہذیب میں غرق تھا اس علاقے میں کسی کو بھی دین کا کام کرنے کی اجازت نہیں تھی سن اکتالیس میں ہیرود کے پوتے ہیرود اگرپا کو رومیوں نے اس تمام علاقے کا فرما روا بنا دیا اس شخص نے حکمران بننے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کے پیروکاروں پر مظالم کی انتہا کر دی اور اپنی پوری طاقت حضرت عیسیٰ علیہ اسلام اور ان کے ہواریوں کے دین کو کچلنے میں لگا دی ناظرین اس دور کے عام یہودیوں اور ان کے مذہبی پیشباؤں کی جو حالت تھی اس کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کے خطبوں کا متعلق کرنا بہت ضروری ہے یہ سب خطبے اناجیلِ اربا میں موجود ہیں اور پھر اس قوم کی حالت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کیسے ایک فہش رکاسہ کی فرمائش پر ایک پاکیزہ انسان یعنی حضرت یحییٰ علیہ اسلام کا سرکلم کر دیا گیا مگر ایک آواز بھی اس ظلم عظیم کے خلاف اس قوم میں سے نہ اٹھی اس کے بعد اس قوم اور ان کے مذہبی پیشباؤں نے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کیا اس موقع پر گنے چنے راست باز لوگوں کے سوا کسی نے بھی اس بدبختی پر ماتم نہ کیا حد یہ ہے کہ جب پونتس پلاتس نے ان شامت زدہ لوگوں سے پوچھا کہ آج تمہاری عید کا دن ہے اور قانون کے مطابق میں آج سزائے موت کے مستحق مجرموں میں سے کسی ایک کو چھوڑ سکتا ہوں تو بتاؤ عیسیٰ کو چھوڑوں یا برابا ڈاکو کو تو پورے مجمع نے ایک ہی آواز میں کہا کہ برابا ڈاکو کو چھوڑ دیں گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری حجت تھی جو کہ اس نافرمان قوم پر قائم کی گئی آخر کار اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس قوم کو ایک مرتبہ پھر سزا دی گئی جب رومی سلطنت نے سخت فوجی کاروائی سے یہودی سلطنت کا خاتمہ کر دیا سن ستر عیسیٰ میں رومی بادشاہ ٹائٹس نے یوریشلم کو فتح کر لیا اور قتل عام میں ایک لاکھ تین تیس ہزار یہودی مارے گئے ستہ سٹھ ہزار آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور بہت سے یہودیوں کو جلہ وطن کر دیا گیا تمام دراز قد اور حسین یہودی لڑکیاں رومی فاتحین نے اپس میں تقسیم کر لی اور سیکنڈ ٹیمپل کو بھی مسمار کر دیا گیا اور اس وقت فلسطین سے یہودی اقتدار اور عبادی ایسے ختم ہوئی کہ دو ہزار سال تک یہودی اس علاقے میں نہیں آسکے حیکل سلیمانی اس کے بعد پھر کبھی نہیں بن سکا اور یہ وہ سزا تھی جس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سات میں کچھ ایسے ارشاد ہوا ہے دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں ناظرین اس کے بعد کافی عرصے تک جیرسلم پر عیسائیوں کا قبضہ رہا اور وہاں یہودیوں کے داخلے پر سخت پابندی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سزائے موت دلوائی تھی لہٰذا وہ یہودیوں کو کسی صورت برداشت نہیں کرتے تھے تاہم جب اسلام کا غلبہ ہوا اور حضرت عمر فاروق کے دور میں یرسلم کو فتح کیا گیا تو اس شہر کو انٹرنیشنل سٹی کا درجہ دے دیا گیا اور تمام ابراہیمی مذاہب یعنی یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں کو آزادانہ یہاں عبادت کرنے کا حق دے دیا گیا اس کے بعد صلیبی جنگوں کی وجہ سے یہ علاقہ ایک مرتبہ پھر عیسائیوں کے قبضے میں گیا مگر صلاح الدین ایوبی نے اس علاقے کو ایک مرتبہ پھر فتح کر لیا اور اس کے بعد سے یہ علاقہ انیسویں صدی تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب عثمانی سلطنت کا زوال ہوا تو یہاں ایک منظم طریقے سے یہودی آبادکاریاں شروع کر دی گئیں ناظرین انیس سو اٹالیس میں اسرائیل کے نام سے فلسطین پر غاسبانہ قبضہ شروع کیا گیا جو کہ مغربی طاقتوں کی حمایت سے بڑھتا چلا گیا اور صدیوں سے یہاں پر بسنے والے فلسطینیوں کو جو کہ اللہ کے دین پر قائم ہیں یہ بدبخت قوم ایک مرتبہ پھر ظلم و ستم کر کے ان علاقوں سے بے دخل کیے جا رہی ہے ارض مقدس یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے لیے بلا شبہ ایک مقدس مقام ہے مگر مسلمانوں کی حکومت میں تو اس مقدس سرزمین پر سب کو آزادانہ عبادت کرنے کی اجازت تھی مگر یہ بدبخت اور ظالم قوم جو کہ معصوم نبیوں کی گنہگار اور قاتل ہے پچھلے پچھتر برسوں میں فلسطینی مسلمانوں کے علاقوں پر قابض ہے اور ایک مرتبہ پھر اللہ کے دین کے خلاف ہر طرح کا جبر کر رہے ہیں یہ شیطان کے راستے پر ہیں دجال کی آمد کے منتظر ہیں بلا شبہ اس ظالم قوم سے کسی خیر کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی اور یہی وجہ ہے کہ اس علاقے کی بدلتی ہوئی صورتحال ایک عالمی جنگ یعنی تیسری جنگ عظیم کی طرف جا رہی ہے دنیا ایک مرتبہ پھر بہت بڑے بدلاؤں کی طرف جا رہی ہے اور قرب قیامت سے متعلق بہت سی احادیث میں موجود نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں بلا شبہ یہ وہ وقت ہے جس میں ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے اس دور فتن میں اپنے اور اپنے پیاروں کے جسمانی تحفظ کے ساتھ ساتھ ایمانی تحفظ کو بھی یقینی بنانا ہوگا یہودی پورے جذبے سے دجال کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں اور احادیث کے مطابق دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کحاف کی ہدایت لینے کی بہت ضرورت ہے یہ وہ وقت ہے کہ جب علماء اکرام کی بہت بڑی زیمداری ہے کہ وہ اپنے تمام تفرکات کو چھوڑ کر امت کو اس دور فتن سے بچنے کے لیے تیار کریں قرآن پاک جو کہ کتابِ ہدایت ہے اس کا صحیح فہم انسانوں تک پہنچائیں تاکہ ہم سورہ کحاف میں موجود حکمت کو جان سکیں اور آنے والے فتنے کے لیے خود کو اور اپنی نسلوں کو تیار کر سکیں ناظرین اس بارے میں آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہماری اور ہماری اولادوں کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے اور ہماری موت جو برحق ہے اسے آنا ہی ہے ایمان کی حالت میں آئے آمین علم و حیرت کے سفر میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ